بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اسرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے آپ امامت فرمائیں ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں ایک لکر ہارا آتا ہے یہ اس لکر ہارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے وہ لکر ہارا کہتا ہے یہ کون سا مشکل ہے لکر ہارے نے لکریاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی دورانے نماز لکر ہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکر ہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکر ہارے نے کہا جب میں سجدے میں سبحانہ ربیعالعالہ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیگ یا عبدی جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا یہ نمازِ عشق ہے ہم اب تک اسی ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں عمر گزار دی مگر آگے نہیں برسکے جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے بڑھتے رہو اس کی طلب میں بڑھتے رہو حتیٰ کے طلب میں جان چلی جائے اگر اس کی طلب میں جان جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے